بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خودین حضرات میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں دیس بک جنید کے ساتھ شو میں میرے ساتھ شامل ہیں نسیم وکی ناجیہ بیگ اور سوہانہ سیال ناظرین ایک وقت ہوا کرتا تھا جس وقت کو یاد کر کے ہم ہمیشہ آنسو بہانے لگتے ہیں جب ہماری فلم انڈسٹری صحیح معنوں میں ہماری ثقافت کی اکاسی کرتی ہوئی پوری دنیا میں نظر آتی تھی لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ ہم اس حوالے سے پستی کی گہرائیوں میں گرتے چلے گئے ہمارے پروڈیوسرز ڈائریکٹرز یکٹرز ڈیکنیشنز اور دیگر عوامل کی کالی نیت نے اس سنہرے دور کو سیحہ کر دیا ناظرین آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آج اسی طرح کے اپنے ایک فلمی سیٹ پہ جہاں پہ آپ کو اسی طرح کی جہالت کی کالک نظر آ رہی ہے لو جی یہ جنگل جو ہے نا یہ صرف تین چار گھنٹے کے لیے ہمارے پاس ہے جہاں پر اندھیرہ ہوگا وہی پر خوفناک قسم کے جانور آ جائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر ڈاکو بھی آ سکتے ہیں اور کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے ہمیں ڈائلہ کو فوراں یاد کرنا ہے اور سیچویشن کو نبیڑ کے نکلنے والی بات کرنا ہے سر جی آپ کو پتا ہے ہی در سے جانور آتے ہیں تو جنگل میں جانور آتے ہیں میں تیرے سے کتوں فریجان لیا ہے اتھے تیرے سے الچڈلو آ دیا ہمیں شیر آ گیا مجھے کھا گیا تو میرے تو گھر پالے بچے مجھے پندرہ بھی شیر ویان گینا تینوں نہیں کھا سکتے ہیں آٹھ نو شیر تو آپ کھا جانے نے آٹھ نو شیر کھا گا تینوں بے کے ناک پھڑ کے نکل جائے گا بھائی میں شوٹنگ ہے تیری تیرہ ہی سوٹ ہے ڈاکو صاحب تسی ڈائلہ کو یاد کرو ڈاکو صاحب میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ نے جانوروں کو کہنا کہ بیبی کے پاس نہ آئیں اچھا اچھا اینا اون ہی بول دی جنہا ہے تنگ کر دیں ایک بکھری لیر جی رکھی ہی ہے میں اگر اتنا خطر ہے تو مجھے کس کے نہ باندھنا ڈائریکٹر صاحب کچھ تو بتائیں نا ہمارے ویوز کو کہ آپ کی سٹوری کیا ہے پلوٹ کیا ہے آپ کیا بنانے جا رہے ہیں کیا بتانے جا رہے ہیں اس فلم میں کوئی موٹا موٹا بتاتے تو یہ فلم کا ہیرو ہے اور یہ ہیرو نے دونے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں یہ لڑکی جو ہے نا یہ ڈاکو کی بہن ہے اور ڈاکو کے سر کے اوپر نا اس کے ساتھ محبت کر رہی ہے ماشاءاللہ وہ کہتی اسے میں نے اصل کرنا ہے یہ ہیرو کی ماں ہے ڈاکو نے کیا کیا اپنی بہن کی شادی کروانے کے لئے اس کو جنگل میں اٹھا کر لے کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں نے اس کو گولی مار دینی ہے اور اس کے بعد اس کی شادی اس کے ساتھ کروا دینی ہے ماں جو ہے یہ ذرا بہا ٹائب ہے وہ کہتی ہے ظلم نہ کروے جنا ساہ سکے وے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈائریکٹر صاحب آپ نے جنگل میں شوٹنگ رکھ لیے وہ تو ٹھیک ہے لیکن کم از کم یہاں پہ کوئی روم لے لیتے کوئی ہٹ لے لیتے اے جنگل پیسی دا یا رائل پام بھالیاں جتے ہیں جنگل میں نوں وہ توڑے سے کتھ ہے بیٹل ہے ہماراں وہ بی بی چار گھنٹے کی شوٹنگ ہے کر کے نکلنے والی بات کرنی ہے اپنے ڈائلیک پہ فوکس کرو ایک چھوٹی جی رہسل کر لیتے ہیں ہاتھ ہو گئی ہے ویسی ڈائریکٹر صاحب جلالی صاحب کتنے گھنٹے کی شوٹنگ ہے کیوں منجی سے کھٹمن لوڑ رہے ہیں بہت جو چیکل ہے وہ تو بھی کیا کر بڑے پیسے آگئے ہیں پیسے یہ بھی نہیں کمائی جاندے اب آپ نے ان کے سامنے کھڑی ہونا آپ کا ہلکا سا ڈانس آئے کے جو ڈاکو دیکھ رہا ہے وہ کہتا ہے آپ کا گانا دیکھے پھر آپ کو گولی مار دینی ہے اب آپ نے اس کے سامنے کھڑا ہو جب تک ہے جا ہو جانے جا میں ناچوں گی یہ آپ نے کرنا چلے میٹم پڑا سا کرلیں بی بی ایک وائٹ بالا نکال دو اس میں اچھا سر آپ کو کہہ کرنا کہ آپ نے گھوڑوں پر آنا ہے آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ ہوں گے ابھی ساتھی آپ کے پہنچے نے ساتھی کی دیا وہ اپنا سٹوڈیو سے چل پڑے ہیں اصل میں میں نے بالا کو فون کر دیا تھا بالا کہتا وہ آ رہے ہیں تو جب آپ کے ساتھ آئیں گے ایک رش بنے گا آپ پر پیچھے گھوڑے آر آپ سینٹر میں جب آئیں گے یہ آپ کا گھوڑا علف ہوگا اور آپ کھڑوں کے کہو گے میری پیاندے نال تو پیار دی ہمیں پارکے اس تو آباد تو دونو چھاڑ دیتا تو اپنی مرضی نا شادی کرے اے تو میں ہونی نہیں دیاں گا میری پیاندے شادی تیر نال نہ ہوئی تو میں پورے شیر نو اگلا دیاں گا ایک چی صاحب ہاں جی آپ ڈائلگ تو میں چی لکھے ہی رہے ہیں پیار میں نے آپ کو بتا دیئے نا لڑے ایڈی آنکھے تو میں نے آنے ایک ایک ڈائلہ کر کے لاؤں گے کلیر ہو گیا جی جی اب آپ نے ڈائلہ بولنا ڈاکونوں کرنا ظلمونہ کاروے جنہا سا سکے ٹھیک ہے ظلمونہ کار جنہا سا سکے اڈیاں چوکے اڈیاں چوکے ڈاکشن دیا دی دیکھا گیا کامال بھی تیاندے ظلمونہ کار جنہا سا سکے روٹیاں ہونیاں کار جنہا سا سکے تو ڈاکوے ہیں تندھورا نا تو داکووں جنہا سا سکے جو کہہ رہے۔ تو بول دے دائلہ کی آہا حوالو آئے میں ست نسلہ دو ڈاکو ہوا اس پیشے نسینہ نو لاغے پھر رہا ہاں ڈاکو میرا پیؤ ڈاکو میرا دادا ڈاکو ساڑے خاندان چاپ دی کس نے حلال لیگھا تھا ساڑے خاندان چاپ دی کس نے میرا نانا خاندہ اسی دی کس نے میرا رہی تاک دا انہوں نے خ Rosie اور ریڈی پاس ومرہگرو gone نانا کاٹ گا ساری باанииس پاس موڈیاں تینوں شادی میری پیانڈا کرنی پہنگی تینوں شادی میری پیانڈا کرنی پہنگی پیار خریدہ نہیں گاتا اچھینا نہیں گاتا ایک من تاڑا باچ ہو یار سبر کرو سبر کرو تاڑا باچ ہے یہ کہیں لیٹو ماما تسی اتوا کر گالا سکھ پا رہے ہو بلو کی سبھر ہے اوہ ہماری جو اوہ چالا تم کالوں اوہ بتاتا ہوں ہی باتتا ہوں مایو باتاتا ہوں اوہ ڈیکبنی اوہ یاد کرا جی جی اب آپ نے کہنا کہ اپنا سبھر سبھر پیار نہ خریدہ جاتا نچھیہ بخارک سوٹاں کاردے مقام اوہ جنگل ہے یہ کون سبھٹیں گے دیکھیں تو ساہی اس اب اوہ اور ماما لیکن دیکھیں پھلے کچھ اخر رہے ہیں ہاں بہتر گیا ہے ہی جی ہماری جاں ہماری جاں آپ نے کسی کی بازنہ ہے میں اٹھتھتھوں تا دکو کیسے ہیں تا دکو کیسے ہیں یڈا بولینے کیسے ہیں اوہ نہیں جنالی صاحب مار گیتا ہے وہ دکو نہیں ہے تم تمیز نہیں ہے اوہ اوہ تمہیں تمیز نہیں ہے چھوٹنگ ہو رہی ہے اوہ شوٹنگ ہمارا ہی پاندکار بہتر ہوں اور تمہاری جاں کا تمیز نہیں ہے سینل یاد کرو فائٹ والا سینل میں کرے گا میں نے اصل کامی چاہیدہ جنہ اصل کرو کہ انہا زیادہ اچھا ہوئے گا ان کو شوٹ کرتے رو ساتھ دیکھو ایکسپریشن کتنے اچھے بنے ہوئے جہاں خباب نہیں کہنا پیار خریدہ نہیں جاتا اچھی نہیں جاتا پیار خریدہ نہیں جاتا تم زبردستی نہیں کر سکتے تم زبردستی نہیں کر سکتے زلمر نہ کر جنہ سے سکے زلمر نہ کر جنہ سے سکے میں شاہلہ سے محبت کرتا ہوں میں تحسنہ سے محبت کرتا ہوں میں تنو چکے لے جاں گا میری دارہلے لے جو کھا اگل پر لے چسر کروں گا میری دارہلے اگل کر لے جاؤں گا اگل گا جاؤں گا دیارہلے لوڑی اگلہ آجہ سکتا یا زیورن سارے آورتا زیورلانا ہے لینہ ہے ہی نہیں زیورلانا ہے لینہ نہیں ہے لینہ لینہ تل جانا ہے امتانی یہاں کونسا ڈائلیک لکھے دیں اوہ سر جیڑے بالے نے پہنے سرنا فلم آلے ڈاکو انہوں نے ایکسیڈنٹ ہو گیا واپس چلے گیا جی اے اسلی جی اے اسلی ہی نہیں وہ نہیں آئے وہ تھی رہ گیا اے اسلی جیڑے ایسیڈینٹ ہو گیا میرا نا دسنا میں نے نکلن دیں میرا پوچھلا کہنے پتنی کون سی دریکٹر مہا دسنا درکٹر درکٹر میں دو ایسی گیا ایا دا تیریسوڈتے لاغکا ہمارا سر جو ہماری جیورت کیسے ہوگی شوٹنگ ہو رہی ہے ہم تو غریب لوگ ہیں سر جی اور شوٹنگ آپ جو تمہاری ہوگی سبوں کو ناشتہ کرنے رات کا کھانا نہیں ملتا رات کا کھالے تو صبح نہیں ملتا جناب مچے بات بس ہاں جی تم سے کسی کے واسنہ ہے سر جی تھوڑی بہت ہی توانے دینا اے تٹر بند رکھ اسے براتے آر پکڑے سر جی اے فلمی یہاں اے فلمی یہاں بھی گناتی کار چھڑکے آیا ہے میں تو تر بروسارے پڑے دے خود اے میرے تو ساوڈی ویڈیو بھیجے تاں گے کل چھڑ دے خود رہا ہے خود رہا ہے سر جیت کو نہ آرے اے مروہ ہے آپ کو پتا بھی یہ کون ہے کونے بمارے بمارے ہیں جیت میں کھڑی کھڑا فگر وہاں سر جیتے ہیں گریو توہ رہا ہے گریو توہ جیتے ہیں مجھ پڑا ہرمانی ہے یہ کون ہے ہم ہی بچاری ہرمان ہے جناب یہ بھی مشکلہ سین کرتی جناب تم نے دائلگ نہیں آدم دا جناب میں جاننا میرا اللہ جاندہ داکو جی اصل ہرمانی ہے یہ ہی ہے یہ تو بجٹ کام تھا اس لئے ڈالی ہوئی ہیں کون ہے اٹھا یہ کون ہے یہ میرا تیپ اٹھر ہے تو کون ہے تو کون ہے چلا جا چلا جا 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 ہی بچارے کیوں کچھ کہہ رہے ہیں ہی بچارے کیوں کچھ کہہ رہے ہیں اس کو دو ہوترے پکڑا ہے پلیز اس پہ سے شناگتی گارڈ واپس دے دے اس لئے میں بی بی کی اصل ایج لکھی ہو ہی اصل ایج لکھی ہو ایلا بہ مارگی ایشی نہیں کرتے پلیز اوہ اللہ پلیز مارگی میں پلیز ایلا بہ مارگی آب ایلا بہ مارگی آب جلی اٹھا کھڑایا ہوں اور پہلے تو مار گی تھی ان کا بینک بیلس ہے دادا ڈاکو ابا ڈاکو جب ہم یہاں پہنچ رہے تھے ہمیں اسی کی آواز آئی تھی کہ ہم سات نسلوں سے ڈاکو ہیں یہ نے کیا؟ تم نے کیا؟ میں آگیا؟ یہ دا بٹا لفظ میں آگری مو چوگڑی آئی نہیں اس کو پیچھے لے کے جو آئے؟ پاہی میرا آپ باتا ماتا بچے بڑا آیا دادا میرا ریڈی لوند آیا نہیں ریڈی نہیں لندہ ریڈی ہاں لوٹتا سی اللہ کا آس تو ماف کر دیں ہمیں پلیز اوہ ہرمان صاحب اس ساسے گڑی اور اس ساسے کڑا نکالا جو بریس نٹ پہنا ہوئا ہے جلد دو اللہ کی قسم یہ 20 بیس روپیک ہے یہ بیلو بگا ہے میرا مامود بھائی تو لے گئے نہیں چوٹھ گئے میرا مردی ہی پیپٹ پڑی تھا رکھے دھا 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 اور جتنے کبھی اتارو ابھی بھی تم بھی اتار سن رہے ہی تم اوہ تالو ادھر آئے اوہ ادھر آئے کسے بندر کے دھرہ دیکھ رہا ہے کیا ہوا؟ ادھر بیٹھ اوہ میں شکر دھامنیزہ میں نہ مارنا جوٹ بھو رہا ہے بیس میں دو جوز بھی ہیں اوہ تو نہیں بیٹھ رہا میچے ہوئے کس تانش کو اس لوہ کی بیڑیوں نے نہ جکڑا ہوتا یہ کیمرے ہی نہیں بولے جاندے داکھوں آگے ڈائلا کی بولی جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ربڑ بین کو لوہ کی بیڑیاں یہ فلم ہی لوگ ایسا ڈائلا کی بولتے ہیں حقیقت کے ساتھ ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا سارے کو کچھ نہ کچھ نکلیا اور ترکو کی ہے سر جی ڈائریکٹر کے پاس کچھ نہیں ہوتا سارے کو کچھ ہوتا ان کو ایک ایک آکشن ہوتا تھا اور تم اٹھون گا میری ایک مال سن لے کون سیکٹر تم ہوں میں اس ڈائریکٹر سامنے جو ناچ در یہ کیا تھا پھر یہ کیا تھا اور پھر آپ آگے ایسے بولو تا جانب ہوتا ان ڈاکووں کے سامنے اور تم ڈائریکٹر ہے نا اٹھے اٹھ تو ناچ کے دکھا اس کی دھکاوت اتر جائے گی چین تو تم لوگوں نے سب کچھ لیا ہے اے مختصر ڈاکو صرف اتنا بتا دیں حلال کام چھوڑ کے تو اس فیلڈ میں کیوں آیا اگر تم نے پوچھ لیا تو سن لو ڈائریکٹر میاں سناؤ میں بھی شہر میں عزت کی زندگی گزارتا تھا دو مہینے پہلے مجھے بجلی کا بل آیا میرا میٹر کٹ گیا پھر میں نے بندوق خرید لیا حالانکہ تم نے سولر لانا چاہیی دیس اب میں تم لوگوں کو لوٹ کر دوبارہ میٹر لگو آؤں گا اے اے یہ ویسے کوئی جواز تو نہیں ہے انتہائی بھونڈا جواز ہے اور سر جس معاشرے میں حق ملنا رہا ہو تو چھین لینا چاہیے ڈاکو پایا ہے نا سارا کچھ تکھو لیا ہے سانو باہر سڑک تکر چھڑا ہو گے پہ پہ دوکان آری چھڑا ہو اینجن جاما کے تھکاں کے لیے سی جاو چھڑے اور چھڑی رہنی ہے چیزا کو ڈاکو نہ لے جاو دیریکٹر صاحب ہاں جی اگر فلم کا وائنڈ اپ ہو گے تو میں جاؤں یہاں دریا کی اس پار میرے ایک فرنڈ رہتا ہے لگاریوں کا لڑکا اچھا تو میں اس سے میلا ہوں اہاں لگاری ہیں نو بھی چھتر پوہنے نتی ہڈے نال جان کے میں لگیاں لگیاں لگاہر دا پاکا ہے جناب میں کیا اے سڑک دے کوڑنا سا نو صرف لگاری چڑھا ہو اور ڈریکٹرہ جی پای جان اس فلم پہ جو پیسہ لگا رہا ہے وہ کون ہے ہمیں بس وہ بندہ چاہیے باقیوں کو بھیج دوں باقی جانا مردی جائے آپ بھی جاؤ آپ بھی جاؤ تم بھی جاؤ تم بھی جاؤ تم بھی جاؤ اٹھو تو ایدرا ایدرا آنا درہ جندہ سامین آلی تم بھی جاؤ اے یہ کھا تُو بیٹھ آہ 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 سادھے نہ توکا آہ سکرایا پیتھے چاڈگے نے آہ آہ اے کی ہویا آہ 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 کامرین دیونیا میں جان لینا ایک چھوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہی ہے ہمارے ساتھ رہی ہے ہمارے ساتھ رہی ہے اے ہمارے ساتھ رہی ہے چلے جی اب شروع کرتے ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ گپ شپ کا سلسلہ ضرور 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 کیا 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 مطلب یہاں آپ ادھر بیٹھ جاؤ توڑی بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ شنید بھائی کیا ہوگا آپ کو تو ملت کے نہیں چلو ککا اگر کیا ہوگا اگر کیا شرم کرو اچھا پتا کہ اینا سیڈ چھنگی لگی رہی نا آپ چھنگا لگی رہی دونتی گریس مر گئی ہے ادھر بیٹھ جاؤ بیٹھ سی старا کیوں یا اچھا وہ ستھا پہا وہ اے نیم بادا ادھر بیٹھا گی تھے ادھر بیٹھا کم گے کی یا انا ادھر بیٹھا رہنے اگر شروع کرو شروع کرو ادھر بھیانی ہیں ہیں ندھو کھا آگے نکلیے تھوں ادھر بیٹھ پر یاد کیا ہوگئے کیوں کیا ہوگے ہیں یہ بھی ستھوڑی ہے تو میری سیٹ ہے بالکل صحیع ہے ای اواز کلی ہے میں نے آپ کونیا کہ اگر اس دو منٹ کے لیے بیٹھنا ہے تو یہ مطابق ٹیمپو نہیں چلے گا بھئی آپ اندر چلیں گے یہ 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 کیا باتت میزی ہے یہ کیا باتت میزی ہے جو دور جسری نہیں آیا یہ تھے مرضی بیٹھا جنیز ہے کی تھی ایتھے کی پھر ٹویا کی تھی تبا کی جان کے بیٹھو جہاں بے وہ بیٹھ سے میں یہ بیٹھ کے شو کروں گا ناجیہ جی آپ ہی نیچے آجائیں سوانا آپ ہی نیچے آجائیں اپنے بی 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 بچے بھی لیایا اور کل تو ہی یکین کرنا تاڑی سیڈتے بھی بینا جے نے کل تو ہی بیٹھا لیا اور نے کہنا جریدبان ایتھے کی کرا دے دومتا ہے اور تو اسی کھلو گے کہنا خوش رہے خوش رکھیں ملتے ہیں بریک کے بعد اللہ عبید ایتھے ہیں برینی مرنی 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 دیر جاؤں ذرا آپ بریک لگائیں کیا کامت آ جائے گی اگر وہ پانچ منٹ کے لئے اس نشست پتر شریف رکیں پورے پروگرام چی بیٹھنا لاؤ جی ان صرف تڑا پروگرام جیڑا کیسے کچھے دیا لاکھے چی چلے گا اگر آپ کے اتراز کیا ہے آپ کے اتراز کیا ہے چلو تسی کورو اتنا پڑیاں لکھیاں کلنا ہوں کیا ہے کورو دانسوری آپ پڑیاں اگر آپ نہیں کوئی بتاؤ رہا ہے انٹرکروپنگ انٹرکروپنگ دا پچھو کلو بھائی ہم نے آپ کو دل دیا 28 دن برداشت کیا 28 28 دن برداشت کیا ہے وہ 28 دن برداشت کیا ہے 29 فیر مو شروع ہو گیا 29 شبت اچھا جار ادھر بیٹھ جاؤ ادھر کیا کے بیٹھ جائے ادھر بیٹھ سن شبت فیرمو ادھر ہی ریند دےو بڑی مشکل ایک دونسوری ویکھنڈ لگے ہیں دیکی صاحب آپ نے سیڑتے داؤ سانو چنگا بندہ راس نہیں میں بزرگو بلائیں میری سیڑتے جنات دا ہم لاؤ گیا گوکل جندا آبا آبا یہ یہ مجھے سیٹ پہ بھی حملہ ہوا ہے میری سیٹ پہ بھی حملہ ہوا ہے بہرحال مجھے تو بہت ہی گریس فول لگ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کشما بھی لگا لیے انہوں نے اور اگر وہ یہ تھوڑا سا لبولہجا ٹھیک کر لے فرس کلاس سرچی فرے کام کریں اگر اور بھی زیادہ وہ گرنیا موبائل بھی لے لیے اچھا نہیں نہیں میرے شرٹ بھی للا ہے پرنٹ پونٹ بھی للا ہے میرے سارا کچھ للا ہے یا آپ کے اچھا بھی اس کپچ پیا کروں نہیں میں تیز پتی والی نے پیتا باغل نہیں ہوں ایک چھا کے بدلے سیٹ دے دوں یہ کرسی کتا رولے ہے یہ وہ کرسی ہے بہت اچھا شاپاش بیٹھا تھیار دو تندر انشاءاللہ تنو ابھی ملنا لیوں اب میری طرف کیوں بات بڑھا رہے اپنی سیٹ دا بڑھا لگتے ہیں اسے کی سیٹ سیٹ نہیں اپنی سیٹ سیٹ ذرا شون پر ہے ہم اللہ تو پڑھا لے آہ وہ ہی ہے دا سرگ ساں کیوں سیٹ آلے دینے سیلری بڑھا لی اچھا جی سیٹ پے بیٹھ کے میرا دل کر رہا ہے میں وہ گانا کروں پلکاں کا چمٹا بجا کے پلکاں کا چمٹا بجا کر پلکاں کا چمٹا بجا کر آپ کو الہلکا دیا لیٹ جائیں آجا آپ سیریس ہو گا آجا میرا پتر اٹھا اٹھا آجا آپ سیریس ہو گا اٹھا زیادہ ادن نہیں بیٹھی تو ہوں آجا بہتر اٹھا 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 ملابی آجا لے لے جاؤدو ہے انو ہے مسا مسا دے پیج اگر منی یار نہ انہوں رکھ رہے نہ میں رکھ رہے آجا میں تو رکھ رہا ہوں میرا پیگرام سچ گئے ان کے بیٹنے سے آجا اللہ آپ کی زندگی کرے ایتے لوگ جھوٹ کی سزا میں اللہ سے پاؤں گا اب اللہ آپ کی نا کرے اور بیٹھا رہو دو کے دن بیٹھے رہو پوری ٹیم دی روٹیک اللہ ہی کھا جاندہ ہے اب ان باتوں سے بہت اٹھ چکا ہوں میں فیڈ سے بھی اٹھ جاؤ میرا تو دل کر رہا ہے کہ آپ نہ اٹھیں لیکن میرا خیال ہے کہ پبلک کا پریشر بہت زیادہ ہے وہ اپرداشت نہیں کر پا رہا ہے میں اپنے پیاری آڈینس کو ایک بات بتا دوں آپ نے کبھی خوشی کبھی گم دیکھنی ہے یہ دیکھیں کبھی خوشی اور یہ کبھی گم کبھی خوشی کبھی گم کبھی خوشی کبھی گم کبھی خوشی کبھی گم کبھی خوشی کبھی گم بس یہ نہیں ہوں پہی لکھیا چلا بھلے مارو آگے سارے نے چار اڈو ایک کوئی شلٹے آپ ہی تو اون جائے گا آج ہی چلے یہ میرے سار پتمیدی ہو رہی ہے آپ کے پروگرام میں ہو رہی ہے اس سے پہتر تھا میں کہ خوشی کا پروگرام دیکھ لیتا لو جو ان میں ہوتے بیٹھاں گا تو انو ہے ہی سوٹ کردھا چل تسلیم لے رہا پیٹا آجائی در باتی آپ چل کے جا سکتے ہیں؟ جو اسی زناٹی چل کے اسی زنو آدینس کی طرف جانے سے پہلے نا بان بان ٹوٹو کو درا کال کر دیں کنو بھل کنو سنبلہ ملو والا جو آگے یہ حانس کی کرسی یا وزیراعظم کی کرسی جو اتنا لڑی جا رہے ہیں وزیراعظم کی کرسی آن بیکو آگئی لگ بھی نواز شریف رہے آپ جان نہیں چھوڑا انہیں انج نہیں اٹھنا ہے نو کرو اچھی ہو اچھی ہو اچھی ہو اچھے ہو چاب کھاؤ دو رہا ہوں چاب کھاؤ آجائے گا چاب کھاؤ آجائے گا چلے چاب کھاؤ آجائے گا چلے میرا پتر اٹھا چلے آجائے نا چلے میرا پتر اٹھا سلام ایسے یہ فرم ساکتے ہیں ویانے تو میری لائی گی بشار ام نے آمدرہ اپنی لائی گی چیزیں چیک کر لے یہ کمپنی کی اینکاب کی نہیں ہے کانت کمپنی ہے کان کمپنی نہیں ہے صرف کہ سارا پروگرام بیڑا دیکھتا ہے مجھے میں دیکھتا ہے میں نے کیا رو جنیل صاحب آپ ایسا کریں آپ ادھر آجیں اس کو وہاں پہ جانا ہے یہ ہی کریں یہ ہی لگ رہے ہمیں اور جا بیٹا میں نہیں کمپروائز کریں کار میں نے دیرنا ہے پینمکی تواڑے تو زیادہ صوفا ہے رانس ایسا کیا پاچی 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 پ اللہ میرا پتہ تھلے بہا ہوں یہ جیتے ہیں آپ نے اس کی کوشش کر نہیں ہے وہ کوچ پانگا آپ نے میرے تقدری جتنی بھی ہو سکتے ہیں اللہ لے جو گھر لے جو اچھا اپنی عزت کو بچا رہے ہیں باپ کی ٹانگ جیا وہ ٹھیک نہیں اس کو دے دینا آپ کو اس ٹیکنیکل ٹپس دے اپنی ٹیم کو کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا مجبوراً مجھے یہاں لینا پڑھ رہا ہے ایک وقفہ وقفے کے بعد اپنی پیاری پیاری آرڈینس سے گفتگو کر رہا ہے اسمین آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ کرسی ملنے کے شوق میں آپ بیٹھ تو گئے ہیں وہاں پہ لیکن جو تھوڑی دیر آپ بیٹھے ہیں آپ نے نقصان کتنا کیا ہے کیا کیا ہے آپ نے ہر چیز کا نقصان کیا ہے آپ نے صوفہ بٹھا دیا آپ نے وہاں سے چیزیں اٹھا لئی ہیں آپ نے بیڑا گھرک کر کے رکھ دیا میری سی چیزیں پھولوں نے ایک دوچھے بڑ گئے رہے ہیں آپ نے پھولوں کی خشبوں ختم کر دیا آپ نے اس تھوڑے سے عرصے کے دوران آپ نے اکانومی کا بیڑا گھرک کر دیا سانڈین آتے پہ ٹھائی دیں تو بیٹھاوا سانڈین آتے پہ ٹھائی دیں تو بیٹھاوا پہاں ہی سانڈین بہ گئی ہے بھائی جن میں یہ نہیں ہے میں نقصان کیتا ہوتھا ہاں جی اور پھولوں رکھے ہاں ایری خشبوں تو اٹھا کونڈائی ہے اینا تو اٹھا کونڈائی ہے اچھا میری نزدیک تھی نظر کمزور سی انہیں لائد دور تھی بھی ہو گئی چلیں جی آئیں ویکی صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور شکریہ اور آپ سے آج میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں لیس اکسر سٹیج ڈراموں کے اداکار اور فنکار کچھ ڈشیز کے نام لیتے ہیں مثلاً قدو گوشت کریلے گوشت یا دھنیا گوشت وغیرہ تو پوچھنا میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ آیا کہ ان سے ہمیں کوئی طاقت وغیرہ بھی ملتی ہے یا بس یہ کھانے میں ہی مزیدار ہیں یہ صرف جگت میں مزیدار ہے دھنیا گوشت کریلے گوشت یہ صرف جگت کو مزیدار بناتے ہیں یہ صرف دوسرے دل للچانے کے لئے یہ باتیں کی جاتی ہیں یا آپ کے موہ میں پانی آجائے تنیا گوشت کہہ نا ہی اس طرح گغلا گوہ بنگوالا ہوں کریلے گوشت میں پکانے کا طریقہ بھی ایسا بتاتا ہوں جو سات والے ساتھی ہوتے نا سب کو بھوگ لگ جاتی ہے اور میں سیریز نوٹ آپ کو بتاؤں میں دھنیا گوشت کبھی نہیں کھایا تھا ان کے موہ سے بار بار ذکر سنا تھا پھر یہ ایک دن دھنیا گوشت پکوا کے لے کے بھابی کے آتوں کا اور وہ اتنی لذیذ ڈش تھی اوہ 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 اسلیم صاحب ہی ہوئے تو ساڑا دل کرتا آچار نا روٹی شروع کر دیئے یا پنچی دا موہ بھاڑی ارگا ہے لالا مرکی کسے مزدور تھی تلاشی ہوئے نا دبے چے ہو جی آچار نکلتا ہے شیر سناؤں گی شیر سنائیں گی سبردست جس دن وہ شخص تیر چلانے پر آئے گا اوہ ہر کوئی مسکر آ کر نشانے پر آئے گا آواز دے رہے ہیں اسے دس ہزار لوگ آہم آواز دے رہے ہیں اسے دس ہزار لوگ لیکن وہ شخص مرے بھلانے پر آئے گا آہ 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 لیت شمیر کر نیم صحیح اس صحفہ میں پہلی گفہ سونیت legitimate خطاب بیٹے جی تو اٹھے کھانتے کو آجندہ تین کو دس میں دیدھر آجوے جی نیکس جی آپ کیا کریں گے جی پونی دکھانے کے علاوہ سر میں گانا سنا ہوں گا آپ کو جی جی کب گانا سلا ہوں لی ویسے راہیاں کو جازت لینی پہندیرن اجی مرنے یاد اوہ صعر اے دواروی آناس ہے بولی اوہ تو صندوق سنانے تو سنائی یار اٹھائیز دفعہ کہے چکے یہ مطلب آپ نے گانا سنانے ہی ہے الیکشن ہے جو ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے سر بھو بس سنانے لگا سر جیٹیو دے والے میں سنگر لگتا ہے یا مانگولان کا جسوس لگن دے آپ میں نے وان ٹو ٹری کہنا ہے آپ نے فوراں شروع ہو جانے وان ٹو ٹری ٹری پہ کچھ ٹری پہ او بھائی ٹری پہ او بھائی او بھائی ٹری پہ کچھ ٹری پہ کچھ ٹری پہ کچھ ٹری چلے وان ٹو ٹری اوہ نہیں نہیں سنانے سنانے ہی نہیں سیریس ہی نہیں ہے یاد سنانے لگا سنانا وہ سیریس ہی نہیں سنانے پہ سنانے ہو پائیوں ظالم لوار سنانے دے سر انہیں انہی پونی گھول کے کہنا ہے گانا رہن دو ٹول موجودم ہے تمال وہا صرف کسی نیکس شو میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے تہری کر کے ہیں یہ کب ٹھیک ہے ایک پہلا قسم لینے بھی گانا سنائے گا کہ نہیں سر میں تیاری کر کے آیا تھا آپ نے میری بیستی کر کے رکھ دیا یہ تو لڑا رہا ہے اچھا سنا دے سنا دے اے سنائے گا کالے بھی گلے آج اے سنائے گا ایک منٹھ گیا ٹھائر جو خبرتار کسی نے تعلی بھی جائی تو سناؤ گیا باب دے بھی کھڑے ہو کے سنائے ہمیں نظر ہی نہیں آیا جلیں جی کھڑے ہو کے سنائے میں کت دیں تند تیریا یادا دے پان وے میہ تیرے وے خننования میں پتوں کی سایا ہوں سپیشل شیئر سنانے کے لیے آپ کا مات Ensuite نرسری سے متعلق ہے شیئر آپ کا نہیں نہیں نرسری سے متعلق نہیں ہے جی ارشاد جب حسینہ ملا کرے کوئی جب حسینہ ملا کرے کوئی اپنا نمبر دیا کرے کوئی بتانے کی صحبت نہیں ہے کیا پتوں کی سے آئے ہمیں آپ کا پتہ کی لگ گیا چار کڑیوں سے پیار ہے اس کو چار کڑیوں سے پیار ہے اس کو اس سے بولو ہیا کرے کوئی لیکن تھوڑی سی آپ بھی کر لے یار اس بلکے سینئر ترین آرٹسٹ کو کہہ رہے ہیں چکتہ تین آلو گھڑتا شیر مرتے پاتھا ہے اللہ جانے اس پاہیدے زینچ کون ہے کون نہیں درستے میں آدھا ہی آگیا نہ چار کڑیاں تھے نہ میرے زینچے ہو جائے گو کے حالے اور بیٹھو ہی تے کورسی دے اور کے اندر بارف نیچر دار دین جانا ہے بیٹا شیشا دیکھ لیا میرے ساتھ ایک درگٹنا ہو گئی ہے کیا درگٹنا ہو گئی ہے میں آپ کو شیر کے سٹائل میں سناتا ہوں بے چھتکے جاؤں کنانا شیر ہے آواز بلیوں جیسی نکال جائے گا بیٹا روتے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں روتے را کرو پورا مینہ رو گناتے ہیں انشاءاللہ تماری پوری پڑ جائے گا سنے میرا کل ایک دوست کو اپنا حال سنایا تھا کیا سید کو نا جا کرو بندہ سیکھنے گا کل ایک دوست کو اپنا حال سنایا تھا اس نے مجھے تمہارا نمبر بھیجا ہے ساری رات لگا کے اس پہ نظم لکھی ساری رات لگا کے اس پہ نظم لکھی اور بس اس نے اچھا لکھ کے بھیجا ہے بھائی میرے رونا پڑ کے بخشے آہ .... آہہہا ، جی رات لگی ورلڈ کپ کی مناسبت سے مرے ذہن میں آرا تھا کل ہم کرکٹ کھیل رہے تھے یہاں پہ تو ویورز کا اسرار تھا کہ آپ اپنے آرڈینس کے ساتھ بھی کھلا کریں اینے آرڈینس کے ساتھ مجھگا کھلا کریں کیچ کا آپ میں سے کرکٹ کا سب سے زیادہ شوق کس کو ہے یار نہیں یار ایک بتایا نا آپ آجیں جی آپ آئیں آپ آئیں آپ آئیں جی آپ آئیں ہم آپ کی طرف پانچ کیچ اچھا لیں گے جی پانچ میں سے اگر آپ نے چار کیچ کامیابی سے پکڑ لیے تو آپ کو نقد سکہ رائج الوقت پانچ ہزار روپیا اپنی جیب سے انام دوں گا آرے واہ آئیں جی کیسا صاحب آپ آپ کیچ ان کو کروائیں گے سر بھی کیا آپ آجیں ایتھے کڑے ہونا جی آپ نے جو کیچ بھی اس لیندھ پہ آرہا ہے نا سوفے کی آپ نے وہ ڈروپ کرنا ہے میں آپ کو پانچ نہیں پچاس ہزار دوں گے آپ پچاس دے رہے ہیں میں سیڈی تسلیم ہوں دے رہے ہیں پانچ میں سے چار بگڑنے ہیں جی ٹھیک ہے نہ زیادہ مشکل پھینکنے اور نہ زیادہ آسان پھینکنے ٹھیک ہے کم از کم ایک یا دو میٹر دور اور ایک یا دو میٹر لیفٹ رائٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر جی کسی ارگل سٹوالا ہو نہیں نہیں اور نہیں جڑا ایکسپرت ہوں دا انہوں کھڑنا نہیں آندا ہوں آپ محفوظ پہ کام پہ آجائے پیچھے پیچھے وکڑ کیپر ہے نا سر نہیں نہیں چال 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 میں نے پتا نہیں دا پیچھے پیچھے اور پیچھے واقعی چیز میں چیز میں دیکھو بہتر ہی کہتے ہیں بہتر ہی کہتے ہیں انترین کھنٹا ہی کہتے ہیں اسی طرح کیا کہتے ہیں ثانی اچھا اچھا بیجن ایک واقعی Producر آپ پیچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے راکھتے ہیں واقعی آپ کو دیکھا جنہیں نام دےڈا کہتے ہیں اللہ مزد کتنا ہے آپ کا نام کیا ہے مصافر تین میں سے تین پکڑے گئے ہیں نا صاحب چلیں پھینکے مصافر یارا چیٹنگ ہے نا 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 میں چیٹنگ ہے چیٹنگ ہے میں چیٹنگ ہے میں چیٹنگ ہے میں چیٹنگ ہے دیکھیں کرکٹ پھینڈر کو ایک منٹھیں فیلڈر کو بیٹسمن کو بولر کو اس کی پپی بار سے آواز دے 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 چیٹھنی اسٹیڈیو سے بیٹسمنenteہ چیٹھنیوں سے similarlyحک追د مارے چیٹھت بیٹسم چیٹھنے پانچ یاادر 350 بیٹسلسلسلل کر کرکٹی کردیا کہ پانچ باکٹی ہے اچھ� نہیں دوبارہ کرو دوبارہ کر د باکٹا دوبارہ کار Studio دوبارہ میں سے تین پکڑ لیا ہے نا چھلے چوتھا پوری امانداری سے مقابلہ ہونا ہے کرائیں جی کرائیں چلے چلے یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو بہت قفور الرحیم ہے یا اللہ چلے جی چلے مہمانے خصوصی انام تر اکھ بیٹھے لے ایک سارا لفظ ایک کارڈیالوجس کا بھی انتظام کر لے میرے لیے چلے جی ایک کارڈیالوجس کا بھی انتظام کر لے چلے 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 یہ مقابلہ میرا خیل ہے جھڑے کی نظر ہوگی کیار اللہ تعالی نے ہاتھ دے کے میرا پانچزار بچایا سچی ہار جیت تو کھیل کا حصہ ہے پر آپ سے ملکے بہت خوشی ہے تینکی بنا باکی آپ پلیر اسیریسلی آپ پلیر بہت اچھ ہے سر پر یہ لائٹ آپ کی ٹھیک نہیں ہے کیری لائٹ ٹھیک نہیں سر کیا اوہ بیٹا جس سافی کا پانچزار لے کے جا رہا پرچہ گرا دوں گا لیکن آپ سے ملکے سر جی بہت خوشی ہے یا لے لیا میں نے کب دیا وقت جو تو کس لو پیسے دے گئے نا اتھے راکے دہی دے پیسے آپ پانچزار لے کے گئے چورا کے لے کے گئے سر جی میں نواز شریفا سر جی میند کی تیا چورا کے لے کے گئے پانچزار بغیر اجازت اگر میں نا تو گیٹ بند تھا تو ادھر راش لگا ہوا تھا پہانے 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 یہ کہہ گا گیٹ میں میرا ہاتھ آ گیا تھا اور چوکیدار اندر آ گیا ایسے پہنے لائے گا یہ نہیں آتا یہ ابھی گھر سے آیا ہے آج تو میں اجازت دے رہا ہوں آئندہ کے بعد لیٹ آیا تو میں نہیں آنے دوں گا سار جی پھر ہم بھی کل سے لیٹ آئیں گے نہیں نہیں آئندہ کے بعد کوئی لیٹ آئیں گے سار اگر آپ نے اتنا ڈانڈرنا تو میں بھی کل لیٹ آجوں گے اور کیا کروں سار بھاڑ دوں اس کا لاشے ڈالو اس دن مجھے اتنا مارا تھا آپ نے یہ خون ابھی بھی بہر ہے پیچھے سے سر یہ جھوٹ بول رہا ہے ہمارے سکول کا تو گیٹ ہی نہیں ہے ہم تو کاندھے ٹاپ کے آتے ہیں کاندھے ٹاپ کے کیا ہوتا ہے یار دیوار دیواریں دیواریں ٹاپ کے آتے ہیں ٹاپ نہیں ٹاپ یاد رکھو اردو میں جو سب سے زیادہ مستعمل الفاظ ہیں دو یا تین ان میں جو سر فہرست ہے وہ ٹاپ نہ ہے اچھا بھلا اردو سپیکنگ بندہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں دیوار ٹاپ کے آیا ایک ٹاپ نہ اور ایک اندھیری چلنا اندھیری چلنا یہ دونوں پنجابی کے لفظ ہیں یار اندھیری نیری پنجابی میں ہم کہتے ہیں نیری اور اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں ہم اندھیری چلنا اندھیری کوئی لفظ نہیں ہے اندھی لفظ ہے اردو میں اندھی لفظ ہے ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اندھیری چلنا اندھیری چلنا کوئی لفظ نہیں ہے نیری چلنا پنجابی ہے ان بیوگوں کو سمجھایا اگر میں لیٹر نہ آتا ان دو لفظوں سے سب نے محروم ہو جانا تھا آپ یہ دو لفظ سمجھانے کے لیے آپ دانستہ طور پر آپ تاخیر سے آئے نہیں سیر جی میں جان کے لیٹا ہوں میں دیکھنا چاہتا تھا میں ان کے پیچھے کتنا پاپولر ہوں ابھی اپنی اردو ٹھیک کرو دیکھو کیسے تمہاری کام پہنٹ رہی ہیں اردو اردو ٹھیک کرو اردو بے شاید نہ کرو اردو کرو دھر پوری کلاس کو چھٹی دے دیں کل دو تو لفظیں ہم واٹسپ کر دیں ہمیں یہ دو لفظ کتنے قیمتی ہیں کتنے کام آتے ہیں پہلی ترقیب ہے شیخی مارنا شیخی مارنا شیخ صاحب کی بیوی تھی تو انہوں نے کوئی چاہ نہیں بنا کر دی انہوں نے شیخی کو مارا شیخی کو مارا شیخ نے شیخی کو مارا بتائیں نا شیخی مارنا ہر میں بتاؤ اپنی شان دکھانا یہ تو اس کا مطلب ہو گیا نا وہ تو سب کو پتا ہے شیخی مارنا شو مارنا شو مارنا شیخی مارنا اپنی بڑھائی بیان کرنا یہ غلط ہے ترجمہ سار جب بندہ نچھ مارتا ہے تو وہ شو مارتا ہے یار شیخی مارنے کا مطلب بتائیں شیخی کہاں سے آ گیا آپ نے مزاق پہ جو بات کی تھی وہی اصل مطلب ہے اس کا شیخی شیخ سے شیخ کہتے ہیں بزرگ کو بڑے کو شیخ یا شیخ یا شیخ بڑے کو بزرگ کو تو اپنی بڑھائی بیان کرنے کو شیخی کہتے ہیں شیخی مارنا اس کا مرحبہ میرا تکہ لگیا تھا آپ کا تکہ تقریبا تکریبا لگ گیا تھا نادانستہ طور پر اس کے مقدر بند اس کو تکہ لگ جاتا ہے اور اس کی چھلی بھی کراہ ہو جاتی ہے میرے دادا وہ موگل ہے اور وہ بزرگ ہے ہم گھر کے باہر لگا سکتے ہیں شیخ ہے اس یہ پڑ گیا اسے افسر لگنے کی اجازت دے دو اس کا css ہو گیا موگل موگل، آرائی، دوست، گھر، کیا مطلب ہے سیر اس نے آرائی تو کہا ہی نہیں ہے جگتوں کا متنجل منع ہے اس نے آپ ایسے ہی کلاس کو کھینچ کر رکھاڑے کی طرف لے جاتے ہیں سیر ہمیں اب وہ کیوں نہیں پڑھاتے جو ہم نے پیپر میں لکھنا ہوتا ہے سیر وہ بھی شیخی مارتے ہیں جو سونے کا دانت لگواتے ہیں کہتے ہیں میں نہیں آنا بھی آتے بہنے اور جس عورت میں سونے کی انگوٹیاں بہنی ہوتی ہیں وہ بھی شیخی مار رہی ہوتی ہیں تم سب کو یہی پیماری ہے جس نے مہنگی گھڑی باندھ ہو تھی وہ بھی تو کہتا نا بھیکھو کنا ٹائم ہو گا لیٹ ہو گا اچھا جی اگلا لفظ ہے جم میں غفیر جم میں غفیر مطلب تو بتا ہونا چاہیے آپ کو سر یہ جم میں غفیر زیادہ رش لوگوں کا زیادہ رش تو جم کا کیا مطلب ہے اور غفیر کا کیا مطلب ہے جم پیدا ہونا نہیں نہیں جم کا مطلب ہے جماعت لوگوں کا حجوم اور غفیر کا مطلب ہے زمین کو ڈھامپ لینے والا جم میں غفیر تھا جم میں غفیر تھا لوگوں کا اتنا بڑا حجوم کہ اس نے زمین کو ڈھامپ لیا حجی یہ آپ نے بڑا اچھا بتایا ہاں سر ہماری پوری کلاس میں ایک بندہ پورے کا پورا جم میں غفیر ہے کون وہ تو آپ کو کہا کسی عبادت زمین بھی اور کرسی بھی پوری گے رہی ہوئی ہے ہاں 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 سر اگر یہ جم میں غفیر ہے تو یہ تو جم میں غیر ہے آسا جی ایک ترقیب تباہی کا دہانہ تباہی کا دہانہ ہماری معیشت تباہی کے دہانے پہ پہ پہنچ گئی دہانہ کا کیا مطلب ہے کنارہ سر نہیں دہانے کا مطلب کنارہ تو ہے دہانے کا مطلب ہے دہان دہان کہتے ہیں مو کو لعابِ دہان ٹھیک ہے مو یا مو جیسا تو بلکل مو کے کنارے مو کے پاس پہنچ جانا مو کے قریب پہنچ جانا تباہی کا دہانہ کوئی چیز آپ کے مو کے قریب پہنچ جائے تو پھر کہتے ہیں تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئی دہانہ دہان سے ہے دہانہ ایک اور ترکیب ہے وہ بہت دفعہ اس کی تصحیح کی گئی ہے اس میں ایک کنفیون ہے وہ ہے بیڑا اٹھانا یا بیڑا اٹھانا نوے فیصد لوگ کہتے ہیں بیڑا اٹھانا ٹھیک ہے اور جو حقیقت ہے جو صحیح لفظ ہے درست لفظ جو ہے وہ ہے بیڑا اٹھانا ٹھیک ہے اور جو بیڑا اٹھانا کہتے ہیں انہوں نے ایک تعویل یہ پیش کی ہے کہ بیڑا اٹھانا جہاز کا بیڑا اٹھانا جہاز کا بیڑا اٹھایا جاتا ہے جبکہ کتابوں میں جو ہمیں اصل لفظ ملتا ہے ترکیب کا وہ ہے بیڑا اٹھانا اور بیڑا کیا ہوتا ہے پان کی گلوری پان کی گلوری اب آپ کہیں گے جی پان کی گلوری اٹھانے کا بیڑا اٹھانے سے کیا تعلق ہے بیڑا اٹھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کام کرنے کا ارادہ کرنا اہد کر لینا کسی مہم پر جاتے ہوئے تو پرانے وقتوں میں جب کوئی مہم کا ارادہ کیا جاتا تھا جب مہم جو کی جاتی تو اس کے آغاز پر ایک تھال میں بیڑا گلوریاں پان کی رکھی جاتی تھے بیڑے رکھے جاتے تھے سارے لوگ وہ گلوری یا بیڑا جو ہے وہ موں میں رکھتے تھے ہی کہہ تو کہتے تھے کہ ہم نے بیڑا اٹھا لیا ہے اس کام کا لیکن میری سو فیصد جو ذاتی رائے ہیں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں سو فیصد جو ذاتی رائے ہیں وہ اس تعویل کے حق میں نہیں ہے بیڑا کے بیڑا اس طرح اٹھایا جاتا تھا اور یہ لفظ جو ہے یہ بیڑا اٹھانا جو ہے یہ پان کی گلوری اٹھانا ہے لیکن بہرحال کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے اسادزہ یہی بتاتے ہیں آپ کا تمام کتابوں میں یہی لکھا ہوا ملے گا کئی ایسی ترقیب ہیں کئی ایسے معاورے ہیں جس کے بارے میں دو آرہ پائی جاتی ہیں جیسے آپ نے سنا ہوگا کریلہ اوپر سے نیم چڑھا ٹھیک ہے اس کے بارے میں بھی دو باتیں کہی جاتی ہیں ایک جو زیادہ مستعمل ہے اور ایک جو ہے وہ بہت کم لوگ پیش کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کریلہ اوپر سے نیم چڑھے کا مطلب تو یہی ہے کریلہ اور اوپر سے یہی بہت ہی کڑھا ٹھیک ہے اب اس میں ایک یہ بتایا جاتا ہے کہ کریلہ کریلے کی جو بیل ہے وہ نیم کی بیل پہ چڑھی نیم کے درخت پہ چڑھی ہوئی یعنی ایک تو کریلہ کریلے کی کڑھا ہٹ آگئی ایک اس میں نیم کی کڑھا ہٹ شامل ہو گئی تو وہ دگنی کڑھا ہٹ والا ہو گیا کریلہ کریلہ اوپر سے نیم چڑھا نیم کے درخت پہ چڑھا ایک ہو گیا ایک اور مطلب بھی ہے اس کا نکالا جا سکتا ہے وہ ہے کریلا اوپر سے نیم چڑھا کریلے کو اچھی طرح پکا کے اس کی کڑواہٹ ماری جاتی ہے اگر وہ نیم چڑھا یعنی نیم ہاف ککڈو تو نیم چڑھا کہیں گے نیم چڑھا ہے پوری طرح سے یہ نہیں پکایا ہوا تو ایک تو کریلے کی کڑواہٹ اوپر سے وہ نیم چڑھا ہوا ہے یعنی فلی ککڈ نہیں ہے ہاف ککڈ ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کڑواہ ہی رہ گیا تو دو مطلب ہوئے کریلا اوپر سے نیم چڑھا اپنی عزت خود ہی کوئی اس کریلے نے تو اپنی جگہ پہ رہا نیم پہ چڑھ رہا ہے نیم پہ چڑھا کوڑا ہی ہوگا سر آپ ایسے یہ بتا دیں صحیح پکتہ کیسے ہے یہ تو یہ بتا دیں کریلے گوشت کے شوقین جو ہے سر آپ بھی تو کریلے پیاس بڑے شوق سے کھاتی ہیں پیاس جس چیز میں بھی ہوگا ہم شوق سے ہی کھائیں گے بابا پیاس میں پیاس ڈال دیں ہم ایسے انگلیاں چاٹ شاٹ کے کھائیں گے یہ پیاس کی وجہ سے نا اپنی grammar بھی خراب کر لیتے ہیں پیار ماں بد لکھاؤنا تو یہ پیاس ماں بد پڑتے ہیں سر کا باس چلے تو یہ پیاس کو قومی سبزی قرار دے دیں قومی سبزی کیوں پھر قومی پھل قرار دوں گا بے ناظرین یہ تا آج کا دیس بوکر آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ زندگی کو بدلتے وقت نہیں لگتا لیکن وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتا ناظرین خوش رہے خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ